مظہر برلاس کو آپ شاید جانتے ہوں گے یا نہیں لیکن کل سے آپ ضرور جاننے لگے ہوں گے مظہر برلاس ایک صحافی ہے اور اس نے ایک تقریب میں صحابہ کرام پہ نعوذ باللہ من ذالک تبررہ کیا اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کے نقائص نکالیں گے اور اس طرح ان کو خدا نخواستہ لالچی کہیں گے اور ان پہ تبررہ کریں گے اور ان کے شان میں گستاخی کریں گے اب ایسا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سوچنے والی بات ہے کہ شکل صورت اور سیرت کچھ بھی نہیں مظہر برلاس کا اور تبصیرہ کرنے چلے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے شان اخدس میں اور وہ بھی اس طرح کے الفاظ اس مجلس میں علماء کرام بھی تشریف فرماتے ہیں علماء کرام کو تو اول اس طرح کی مجالس میں جانا نہیں چاہیے اگر اس طرح کی مجالس میں وہ تشریف لے جاتے ہیں تو اس طرح کی لوگوں کو روکنا چاہیے اور اس طرح کی لوگوں کا اسی وقت تدارک کر لینا چاہیے اور اسی وقت ان کو جواب دینا چاہیے کہ آپ کیا بک رہے ہو کیا بول رہے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیپیکیٹ دیا ہے اپنی رضا کا رجنت کی بشارت دی ہے جنت کا وعدہ ہے ان کے ساتھ اور یہ لوگ اب صحابہ کرام بن عوض باللہ من ذالک ان کو لالچی کہیں گے اور ان کو ترہ ترہ کی ان کے شان اقدس میں گستاخیہ کریں گے اور کوئی بولے گا تو کہیں گے نہیں آپ نہ بولے کیونکہ مذہبی ہم اہنگی کو دچکہ لگ رہا ہے میرے پیارے بائیوں اور دوستوں اس طرح کی ہم اہنگی کا ہم کیا کریں گے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس محفوظ نہ ہو اس طرح کی لوگوں کو لگانی چاہیے اور اس طرح کی لوگوں کو حکومت وقت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کے زبان بندی کی جائے آئے روز لوگ صحابہ کرام کے شان میں گستاخیہ کرتے ہیں اور آئے روز صرف ان کو تنقید کے لیے اور ان کو الزام تراشیوں کے لیے اور ان کو گستاخیوں کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے ہستیہ ان کو ملی ہے خدارہ اللہ کا خوف کرو اللہ سے ڈرو جن علماء کرام نے اس مجلس میں شرکت کی ہے اگر وہ اس وقت نہیں بول سکے تو اب بول کے دکھائیں اور اس کی تردید کریں اور اس بندے کے خلاف حکومت وقت کی توجہ دلائے تاکہ حکومت وقت اس بندے کو گرفتار کر کے قرار واقع سزا دیں اب صحابہ کرام کی شان میں اس طرح کی گستاخیہ ہوتی ہے اور علماء کرام اگر خاموش ہے تو یقینا یہ لمحہ فکریہ ہے ہر سیاسی پارٹی نے اپنا ریڈ لائن مقرر کیا ہے اپنے لیڈر کو وہ ریڈ لائن کہتے ہیں لیکن امت مسلمہ کا ریڈ لائن صحابہ کرام ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ برگزیدہ ہستیہ گر ہے کائنات میں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے عشق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل تعبیداری اور فرمان برداری عطا فرمائے اور اپنی رضا کی دولت عطا فرمائے اللہ ہم سے راضی ہو آمین سم آمین آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ لوگوں نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اللہ خوش رکھے اللہ حافظ